اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ میں بات کریں گے دنیا پر میں بہت ساری کنٹریز ہیں کچھ ڈیولپ کنٹریز ہیں کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کچھ ممالک دنیا میں موجود ہے دو سو ممالک پاریاتی پوری دنیا میں لیکن کچھ کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے چیزوں کو بدلہ اپنی سوچ کو اپنی ڈائریکشنز کو اور آج وہ ایک ایسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ یہ سوچ سکتے کہ ہم یہاں پہ پہنچیں گے ان کنٹریز میں سے ایک انڈیا بھی ہے جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے پاکستان کے ساتھ نائٹین فورٹ سیون سے پہلے ایک سب کنٹیننٹ کا حصہ تھے دونوں لیکن اب بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا تین کنٹریز ہے بٹ اگر ہم انڈیا کا کمپیرزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ تو وہ میرے خیال میں آہ زیادتی ہوگی یا وہ کمپیرزن پوسیبل نہیں ہے رائٹ ناؤ اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں اب میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ نائنٹین فورٹ سیون میں انڈیا ایک غریب آہ کنٹری میں آہ اس کا اس لسٹ میں شامل تھا لیکن آج ابھی اس رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی وارٹ پاور بننے جا رہا ہے اس سیکس سٹوری کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں آہ مطلب انڈین گورنمنٹس نے وہاں کے لیڈرز نے وہاں کے لوگوں نے کیا ایسا کیا کہ یہ چیز ان کے لیے سیونٹی سیون ایر میں ممکن ہوئی کہ غربت سے نکل کر وہ ایک امیر ترین اور ایک سٹیبل کنٹریز ڈیفنس کے حوالے سے ہو اکانومی کے حوالے سے ہو پولٹیکل سٹیبلیٹی ڈیموکرسی یا لارچسٹ پاپولیشن کیا وجہ ہے اس حوالے سے آج بات کریں گا آہ شو میں آج پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں انیلسٹ فرم انڈیا سوریہ میتلز آہ میتل جی میتل جی تینکیو بری مچ فور جوائننگ مائی شو نمشکر آپ سبی کو اور پورے پاکستان کو بھارت ماتا کی جائے بہت شکریہ آپ کو بھی نمستے جی آیا نو ویلکم پا خیر راغلے اینڈ گوڈ یوننگ آہ میتل جی ایک تو یہ بتائیے گا کہ آہ انڈیا آہ ہم پاکستان میں لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آہ اونچ نیچ بہت رہی لیکن آہ پاکستان میں مجورٹی لوگ اس بات کو آج بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آہ اور یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر انڈیا نے ترقی کی ہم کیوں نہیں کر سکے ہماری پولیسیز کیا آہ کیوں ہم نے آہ مطلب غلط ڈائریکشن کو چوز کیا ایسا کیا کیا انڈیا نے کہ جس کی وجہ سے آج انڈیا ایک بہترین پوزیشن پہ کڑا ہے ٹاپ ٹری ٹاپ 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 ایک اکانومیز میں اور کہتے کہ اگلے دو سالوں دو سے تین سالوں میں جرمنی اور جپان کو کروس کر کے نمبر تھرڈ پوزیشن پہ آ جائے گا کیا ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دھنیوارد فکر اور پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت 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 دھنیوارد مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں آپ نے بات پورے پاکستان کو اور پورے ویشو کو بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جو پرشن اٹھایا وہ بہت ہی بھاجی پرشن اٹھایا کہ ایسا کیا ہوا کہ جو آج 77 سال کے بعد بھارت جو ہے وہ ویشو شکتی بن جاتا لیکن مجبوری اور میں یہ کہوں کہیں کہ کمی کچھ رہی ہمارے جو نیتاؤں کی پولیسیز کی جس کے کارن دیش کے اندر جو ہے ہم وہ چیزیں نہیں پراکت کر پائے جو کی اب ہم پراکت کر رہے آپ کو میں کچھ یاد دلان چاہتا ہوں کہ بھارت اور چین کا یہ کہوں گے سوٹم ترتا جو برابر آس پاس میں ہی رہا ہوگا لیکن چین جو ہے وہ ہم سے آگے بہت زلدی بکشت ہو گیا کارن یہ رہا چھوٹے تو داران سنگ دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر ربڑ جو ہے کچھی ربڑ کا جو اتپادن ہے وہ بہو یاد ماترہ میں ہوتا ہے ہمارے دیش سے ربڑ کو نریاد کر کر کچھی ربڑ کو نریاد کر کر اس سے بنے اتپادوں کو آیا کرنے کی پریپاٹھی پچھلے کچھ ورسوں تک رہی بھارت کے اندر اور بھارت کے اندر اور جو کی کرامتی جو ہے وہ بہت ڈیر سے آئی ہم لوگوں نے جو گلو 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 ڈیشن کے لیے ڈیش کی آدھا ہوتا کھولا وہ بھی تھوڑا دیر میں کھولا جدی یہی کچھ نرنے ہیں وہ پہلے ہو گئے ہوتے تو آج بھارت جو ہے وہ بیشو مہاشکتی آلیڈ بن چکا ہو جس کا کی آج ہمارے ڈیش کے پردھان منتری شردی نریندر موڈی جی کہتے ہیں ڈوہزار سینٹالیس کا ڈیڈن ہم دوہزار سینٹالیس تک ایک بھارت بننے کے لیے پتی بند ہے اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اندر یہ revolution آیا تو آیا ہے آیا اور مجھے نو ڈاؤٹ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ دوہزار چودہ کے باد سے دیش کی آرخویبستہ جو ہے وہ تیجی سے مجبوت ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار چودہ سے پہلے آپ جو ساٹھ سال کا جو سمیہ دیکھیں گے نا اُس سمیہ میں ہمارے دیش کی آرخویبستہ بہت ہی دھیمی گتی سے بڑھ رہی ہوتی ہے دوہزار چودہ کے باد کچھ مجبوت آرخک نیڑنے لیے گئے اور دیوگی کرانتی کے لیے جو مہتوکون لائسنسنگ پتریہ ہے یا میں یہ کہوں کہ لال پھٹا شاہی کو ختم کرنے کے بعد وہ یہ سم ڈیسیڈنٹ کے اندر کی سرکار نے لیے جس کا آپ آج جو آپ چرچہ کر رہے ہیں اس کی ڈوہزار چودہ میں رکھی جا چکی اور اور ایک مہتوکون بار ہماری پھوجیں جو مجبوط ہوئی ہوج ایسا نہیں کہ ہماری پہلے مجبوط نہیں تھے لیکن اس کو جو آدھونی کی کرن کیا گیا اس آدھونی کی کرن لگاتار ایک سپس پرگیا پرکریہ ہوتی آدھونی کی کرن کی اس کی لیے لگاتار جو سرکاروں نے کام کیا اس میں دوہزار چودہ کے بعد سے ایک تیرو گتی سے کام شروع ہوا آج بھارت کے اندر انفرٹکچر ڈبلپمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دیا گیا کچھلے دس سال میں دیش کے اندر چھبیس سے زیادہ ایکسپریس میں بنائے گئے اور اس میں بھی زیادہ تار جہاں گرین ایکسپریس میں ہیں جن میں کی اوپر جنگل ہے اور نیچے سے ہمارا روڈ چین سے ہمارے دیش کے لیے پریپاٹھی بن گئی تھی کوئی بھی سامان ہے وہ جائیں گے ہم چین سے بنوانے آج پاکستان میں بھی یہی ہے پاکستان سے سارے کے سارے جو میں یہ کہوں انڈسٹریل کاریڈور سے وہ تبھا ہو چکے ہیں ایک اپنیویش کی طرح چین کے اپنیویش کی طرح پاکستان کارے کر رہا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ منمانی یہاں کرتا ہے اور ہماری سفلتہ کے پیچھے جو سب سے مہتوپون کام ہے وہ ہے ہمارا لوکتنت ہمارا سمدیدھان سرب دھرم سمبھاو اور مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے فکر کہ پاکستان بھی میں یہ کہوں کہ اُرنطی کر سکتا تھا یادی وہ ڈھارمک روپ سے کچرتا کے اپنے آورن کو چھوڑتا یادی وہاں پر سینائیں بار بار پساتن کو نہ سمالتی یادی وہاں پر بھرشتہ چاہر پر لگام لگ سکتی ڈھارت کے اندر ایک چھوٹا سا ڈھارمک روپیہ اوپر سے کندر سرکار بھیجتی ہے تو جندھن ایک آنٹ کے ماجین سے انہی کسانوں تک وہ ایک کا ایک روپیہ پہنچتا ہے نہ کوئی بچولیا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی کوئی دلالی ہے تو یہ ایک مہتوپون بات ہے جی اچھا مہتل جی بلکل آپ نے یہ بات کی پاکستان کے مارشل لاو کی بھی آپ نے بات کی اور سپیشلی آپ نے ذکر کیا کہ ٹو تاؤزن فورٹین کے بعد جب سے نرندرہ مودی جی نے چار سنبھالا از اے پرائم منسٹر آف انڈیا اور یہ بات میرے خیال میں از اے پاکستانی جنرلسٹ از اے پاکستانی سٹیزن ہمیں بھی فیل ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہوں گے انہوں نے بھی کام کیا ہوگا لیکن کیا مدد ایسا کون سا کرزما آ رہا ہے از اے پرائم منسٹر میں مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے میڈل اسٹ کو یورپ کو امریکہ کو مدد پوری دنیا کو آفریقہ کو ایسے کر دیا کہ وہ جیسے انڈیا کے دیوانے ہوں ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کاروبار ہر کوئی چاہتا ہے عرب دنیا چاہتی کہ ہم جا کے ہندوستان میں انویسٹ کرے ہم افریکن کنٹریز میں انڈیا کی بہت ساری انویسمنٹ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ہم جا کر اور وہاں پہ کام کریں پوری صاحب نے ایسا کیا کیا مدد انڈیا تو اگر کہیں تو پارٹیشن سے کہلے بھی تا پارٹیشن کے بعد بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا لیکن اسی کیا چیز انہوں نے کی کہ جس کی وجہ سے اس ساری چیزیں اکتم سے بدل گئی یعنی دنیا کی سوچ کو بدل کے رکھ دیئے فکر آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا کہ آپ کے کیا کارڈ ہے دوہزار چودہ کے بعد کا بھارت اور دوہزار چودہ سے پہلے کا بھارت میں زمین اور آسمان کا پڑھیں بلکل آپ دیکھیں فکر کی مانن یہ پردھان مانتری جی کے سوچ ہے وہ صدر آقدہ میں اب سر دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ نریندر موڈی جی کی یادی آپ کبھی جیونی پڑھیں گے ان کے جیون کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باون تریپن سال تک کی عمر تک انہوں نے ستا کو چینٹے سے بھی نہیں چھوا تھا یہ جنگلوں میں بھی تپسیا کرنے گئے یہ دیش سے گرامین علاقوں میں پیدل بھی چلے سائیکل پہ بھی چلے انہوں نے ایک ٹائم بھی بھوجن بھی کیا انہوں نے دو کپڑوں میں بھی رہے انہوں نے جو اصلیت میں بھارت ہے گرامین بھارت اس بھارت کو انہوں نے پہچانا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہماری ہماری ماں اور بہن صبح شوچ کے لیے نتک ریا کے لیے جب وہ جاتی تھوں یا تو وہ صبح اپنا اندھیرے میں جاتی تھی یا رات کو سرل ڈوبنے کے بعد اس کے پہلے وہ نہیں جا سکتی انہوں نے اس کا ندان کیا انہوں نے اس بات کا بھی در سمجھا فکر آپ سمجھئے گا آپ اپنے آپ کو اس اسٹتی میں لے کے آئیے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے بھینکر بارش ہو رہی ہے جو ایک کچھی چھت اور ایک کچھی دیواروں کے مکام میں ایک پریوار ٹھٹڑا ہوا بیٹھا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ اس بارش سے یہ مکام نہ بہ جائے اس درد کو نرینڈر موڈی نے سمجھا اور چار کروڑ پکھے مکام بنا کر دینے کا سنکل کنوں میں اسی طرح بارہ کروڑ سوچالے میں باریکیاں بتا رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا رہا کہ موڈی نے پہلے تو گھر کی کمیوں کو پورا کیا انہوں نے کسان اور سرکار کے بیچ سے بچولیوں کو ختم کرنے کی کوشش تھی کیونکہ ہماری ارکھ لوگا سکتا ہے انہوں نے اس بات کے اوپر دھیان دیا کہ بھارت کے اندر چیزیں بننی چاہیے اور بھارت سے بہت نریات ہونے چاہیے میکن انڈیا میکن انڈیا جیسے انہوں نے اس چیز کو شروع کیا کیونکہ 2014 سے پہلے بھارت کے اندر اس کی بہت بکٹ ہو گئی تھی جیسا میں نے بھی بتایا کہ ہمارا کچھا مال چین گیا چین سے مال بن کے بھارت آیا اور ہم نے بیچا ہماری مارکٹ میں بیچا اگر ہم اپنے کچھے مال کو یہی بنا کر باہر بیچتے تو ہمیں اگر منافع ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں دھان دیا اور دوسری چیزیں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر پہلی بار بھارت کا کوئی پردھان منٹری گیا اور یہی کاران ہے کہ افرین کی کنٹریز ہو جائے یا یوروپین سب کونٹینینٹل ہو جائے چاہے آپ لیٹن امریکن کنٹریز کو دیکھ لیجئے چاہے آپ میڈل اس کو دیکھ لیجئے آج ہر جگہ پردھان منٹری جی کا ستت چوبیس گھنٹے ساتو دین تین سو پیسٹ دین سال کے کام کرنا دگر کسی چھٹی کے یہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ وہ اپنے لیے چھٹی کبھی لیتے ہی نہیں وہ دیشت نے کام کرتے تو یہ ایسا دیویا پروش ہے جنہوں نے بھارت کی جو مٹی ہے اس کی مانگ کو سمجھا اور بھیشو پٹل پہ بھارت کی کیا اس کی تھی ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے سنگھش جی بلکل اچھا میتل جی ایک چیز تو یہ ہو گئی لیکن نرندرہ مودی صاحب نے باقی اپنے جو پولٹیکل پارٹیز ان کو بھی بڑا ٹاف ٹائم دیا چین کے ساتھ ہم نے دیکھا جس طرح 2019 میں ہوا کشمیر کا ایشو تھا وہاں پہ اس کو یونین پریٹری بنا کے انہوں نے اور ابھی ٹونٹی ٹونٹی فور میں انہوں نے پانچ سال کے بعد پہلا دورہ بھی کیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے حوالے سے مطلب ایسے پاکستانی میں آپ سے یہ وہ کر رہا ہوں پاکستان میں ایک فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی آپ پرائم منسٹر ہے تو آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے سٹل ڈاؤن کیے جاتے ہیں کہا جاتے ہیں کہ مودی صاحب کے ساتھ یہ چیز نہیں ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی مطلب نیفی ہو یا میرا کوئی مطلب کوئی اور رشتدار یا こئی اور ریلیٹیو جو ہے وہ کہہ گا یا مجھے کوئی منسٹر لگوا دھو مجھے کوئی ڈائرکٹر لگوا دھو مجھے یہ کاروبار Em یہ چیزیں نہیں یہ بھی کوئی مطلب ایک سپیشالٹی ہے ان کی اور ایک سیکسس کی وجہ ہے یا نہیں وہ مطلب وہ ہے ہی ایسے انہوں نے ایسا دماغ رکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں اس طرح کی چیزوں کو نہ مانتا ہوں اور نہ جانتا ہوں میں نے کہا کہ پردھان منٹری بھرچچا چار کے دھوڑ بیروڈی ہیں انہوں نے بار بار بھرچچا چار ان دونوں کے اوپر انہوں نے چھوٹ کی آج آج ہی نہیں پردھان منٹری دستال وہ رہے ہیں آج ہی نہیں اس سے پہلے جو مکھے منٹری تھے تین بار سب بھی انہوں نے کبھی بھی انہوں نے پہلے گجرات کے لیے کاری کیا گجرات میں کس پرکار سے عدیوگی کرامتی وہ لائے پورا بھیشو دیکھ رہا ہے بڑی بڑی کمپنیاں پہلے گجرات کے لیے لائلائی تھی رہتی تھی کہ بھائی ہمیں یہاں پر اپنا انویسمنٹ کرنا ہے اپنا کار کھانا کھولنا ہے تارا پہلے پچیس سے تیس میں یہ کہوں کہ این او سی چاہیے ہوتی تھی ایک اندسٹری لگانے کے لیے کسی جو جگہ پر گجرات پہلا سیٹ ہے جنہوں نے سنگل وینڈو انڈسٹریل اپلوال سسٹم کو سٹارٹ کیا یہ اتنی باری چیز تھی جسے کی پورے بشکا دھیان گجرات کے طرف آیا پھر انہوں نے بائی برینٹ گجرات کے نام سے ایک ایسا سمیٹ شروع کیا جو کی آج تک چلوائے اور بھارت کے انگر آج نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے ہی میں بشکے بڑے بڑے جو جھوک پتی ہیں انہوں نے گجرات کو بڑا کرنے میں گجرات کے اندر انبیسمنٹ کرنے میں اپنے آپ کا بہت انٹرسٹ دکھایا اور ایک اور مہترکون بات اے نریندر موڈی جی پردھان منتری بننے کے باڑ بھی ماتا جی شرد یا ہی ری آبا اب تو وہ بیکنج دھام میں ہیں بھگوان کے پاس ہیں ایشور کو پیاری ہوئی ہیں ان سے پہلے ماتر وہ دو بار ہی پردھان منتری آواز میں پہنچی جو ہمارا لوگ کلیان مارک تو یہ یہ درشاتہ ہے کہ انہوں نے اپنا جیون پورے دیش کو سمرکت کر دیا ایک سو چالیس چالیس کروڑ بھارت باشیوں کو سمرکت کر دیا وہ جاتے بھارت کے لیے ہیں سوتے بھارت کے لیے ہیں کام کرتے ہیں تو بھارت کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو مہتپون باتیں ہیں اس کے کارل آج نریندر موڈی نریندر موڈی ہے اور آپ نے جو پاکستان جی سران جی سینہاست داروں کی بات کی میں ہندوستان باز کر لیتا ہوں وہ یا جی نگم پارچ ہے جی کونٹر بن جاتا ہے ان کے پریوہر میں اس قرمی اور خوٹن ہاں آجاتی ہے خوچاس لاکھ کی گاڑیاں تو جو راج نیتک رسٹہ چار ہے اس پر چوٹ کرنے کے لیے نام ماننا لیے پردھان منتری جی جانے جاتے ہیں وہ پریوہر بات کی اوپر دیکھئے نا دیکھئے نا دیکھئے ریل منتری اشوانی بیشنوگ جی وہ ایک پور جو ہے اپنے پرساسنک ادھکاری ہیں ہمارے مانتری ایس جیشنکر صاحب وہ اپنے آپ میں ایک بیتری جو ہے وہ فارن آپ کا سروس میں رہے ہیں موڈی موڈی کا پریوار 140 بھارتواسی ہیں وہ پورے دیش کو اپنا پریوار مانتے ہیں آپ دیکھئے کورونا کے اندر جس پرکار سے دیش کے اندر 200 کروڑ ویکسینیشن کیا گیا 200 کروڑ ڈوز لگائی گئی اور بشیو کے ہر دیش کو جس نے بھی مانگا ان کو ہم نے ویکسینیشن دیا ہم سینگل کے آپ لینے جی سینگل ابھی سینگل میں گئے تھے پردھان منتری جی سینگل کے پردھان منتری ان کا پیچ ہوئے تھے آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ پردھان منتری جی پہلی بار وہاں گئے پہلے پردھان منتری جی جو وہاں گئے بھارت کے اور وہاں پر انہوں نے جو جو ان کو اپہار دیا انویسمنٹ دیا اس کا آبھار ریٹ کرنے کے لیے سینگل کے راشتہ پتی جی نے ان کے پیچ ہوئے اور پیچ ہونا سممان دینے کے لیے جانا ہے جی جی اچھا متل جی ایک چیز کہ پاکستان کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا چیزیں آپ کو ایسی لگتی ہیں ہم کرتے رہتے ہیں انڈیا کو بھی پڑھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں ایران باقی دنیا میڈلسٹ ہے یورپ امریکہ ہے لیکن آپ کو کونسی ایسی چیزیں نظر آتی ہے کہ پاکستان نے وہ بڑی غلطیاں کی چھوٹی تو خیر ہر جگہ انڈوستان نے بھی کی ہوں گی پاکستان نے بھی ہر کوئی کرتا لیکن بڑی ایسی کونسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت انڈیا کے پاس سکس ہنڈر ان فیفٹی ٹو بلین یو ایس ڈالرز ہیں ایٹ فائنٹ فور گروت ریٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں میں تب بڑی بڑی چیزیں بتا رہا لیکن پاکستان آج بھی آئی ایم اپ کے سامنے جا کر اور ان کی جو بھی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی یسر 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 اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں چھوڑا اپنے لیے ایسی کونسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ آپ نے جب سے پرشن کچھ ہے اور آج میں آپ کے مادھیم سے چیز بتانا بھی چاہتا ہوں بہت اچھا آپ نے پرشن کچھ ہے دیکھیں سوتانتر ہوا دیش پارٹیشن ہوا پارٹیشن کے باد بھارت نے ساٹھ کروڑ روپیہ اس سمیہ میں پاکستان کو دیا تھا ان کو شروع کرنے کے لیے اس کے بعد سے لگاکار پاکستان جو ہے وہ دھاروی کٹرتا کے سادر میں ڈوبتا چلا گیا وہاں پر مینوٹیز ختم ہوتی چلی گئے وہاں پر ڈبلپمنٹ کو درکنار کر کر کیول اور کیول برشتا چاہتا اور میں یہ کہوں کہ کٹرتا کا جو ہے نا وہ آورم اڑا جانے لگا اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو بربادی میں ایک بہت بڑا ہاتھ مارشل لاؤکہ بھی ہے کہ لگاتا سیناؤں نے پرساشن کو اپنے ہاتھ میں لیا جنتا کے دوارہ چونی گئی سرکاروں کو ایک کٹ پتلی کی طرح پریوک کیا گیا پاکستان کے اندر آپ کی جو بھوٹیچر ایجنسی ہے بھارت کے خلاف پروپوگینڈا تو چلاتے رہے بھارت کے اندر آتنکواد کو پھیلاتے رہے بھارت کے برود اپنے بیدیشوں پہ ملنے والے صحیتہ کو اور اپنے دیش کے پیسے کو برباد کرتے رہے لیکن انہوں نے کبھی اپنے دیش کے اندر انڈسٹیاں لگانے پر اپنے دیش کے اندر اچھی سڑکے بنانے پر اپنے دیش رسکار ختم کرنے پر جھانے اور میں آپ کے مجھل سے پھر بولنا چاہتا ہوں اس آئیس آئی بھی دیکھ رہا ہوگا آپ کی چینل کو پاکستان سرکار بھی دیکھ رہی ہوگی پاکستان جی بہت بڑے بڑے سیاست دا بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان جی بہت بڑے پتلکار میں بہت زمجان سے کہنا چاہتا ہوں ساٹھ سال آپ لوگوں نے بھارت کے ویرود ایک کچکل چلا کر اپنے آپ کو برباد کیا ہے گول کیا ہے آپ آج بھی موقع ہے آپ دیکھیں most favorite nation کا درجہ ہم لوگوں نے دے رکھا تھا پاکستان جس کے کارن بھارت کے اندر ان کو ٹریڈ کرنا بہت آسان تھا لیکن اور ان کو advantage بھی ملتے تھے لیکن جس پرکار کی چیزیں کشمین میں ہوئی اور دیش کے الگ الگسطوں میں ہوئی میں 26 گارہ کا یہاں پر جو ہے نا وہ یاد نہیں کرنا چاہتا ہے جس پرکار سے ممبئی کے اندر ایرال اٹیک ہوا ہماری اسمیتہ کے اوپر حملہ ہوا اس پرکار کی چیزوں کے قارن پاکستان میں جو کٹر پنچی ہیں جو جاہل لوگ ہیں میں جاہل لوگ ہوں گا پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ جاہل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو لیڈران ہیں اور جو آتن پووادی تنظیمیں ہیں وہ جاہل ہیں ان کے دماغ میں جاہلیت بھاری ہوئی ہے وہ بھارت کے خلاف جو ٹیلیزم کرتے ہیں اور پورے وشو میں پاکستان کا نام بدنام کیا ہے یہ بہت بڑا کارن ہے کہ پاکستان کی جو انتی ہے اس پہ ایک ورام لگ گیا ہے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا آپ دیکھئے نا چین اپنا جو ہے فائدہ دیکھ رہا ہے ون روڈ ون بیلٹ والا جو جی 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 تو اس سے پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا جو مل رہا ہے چین کو مل رہا ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی رہی ہے کہ چاہے پاکستان کو آئی ایم ایف پیسہ دے چاہے پیسٹو بینک پیسہ دے چاہے کوئی اور کنٹری پیسہ دے کہیں سے بھی لوگ اٹھائیں وہ پیسہ جو ہے وہ رشتہ چار کی بھیٹ چلتا آپ نے ہمارے مدرہ بندار کی بات کی تو ایسا ہی کچھ پریشانیاں پہلے رہی ہیں ہمارے دیش کا بھی سونا کبھی گلوی رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن دو ہزار چودہ کے بعد سے جو ایک ایماندار سوچ ایک دیش کے لیے مرنے اور جینے کی سوچ لے کر ایک دیکھتی جو دیش سکتہ میں آیا دیکھیں ہم نے کہا تھا ہم ایک دیش میں دو نشان دو پردھان دو سمجدان نہیں بھی رہنے دیں گے یہ ہم جب بھاجپا بنی تھی تب سے کہہ رہے ہم نے دیش کے اندر پریورتن کیا ہم نے نوٹ بدلی بھی کیا ہم نے مدرا بند کیا اور اسے بہت بڑا جو ہے وہ یہ بہت سارے مجبور ڈیسیزن سے جو لیے گئے ایسے ڈیسیزن اگر پاکستان میں کوئی سیاست دا آئے وہ کہے کہ میں آتنکواد پورن درام لگاؤں گا پاکستان کی جو ایک برادری میں آتنکوادی ڈیس کی ایک وہ بن گئی ہے اس کو ختم کروں گا میں اپنے پڑاوسی کے سن بہت اچھے بھارت کے سن بہت اچھے سممجھ بنانا چاہوں گا تو مجھے پاکستان کی سیدھی اور ابھی پاکستان اپنے سیاست داؤں کے کارن برباد ہو رہا ہے ورنہ پاکستانی عوام سے تو آج ہی پاکستان کی جنہیں بہت پیار کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام پہ فوکس کیا جائے بجائے اس کے ادار کا پیسہ پکڑ کر لونز پکڑ کر اور اس سے صرف وقتی ایاشیاں چلائی جائیں ملک اس سے نہیں چلتے ہمارے سامنے بہت ساری اگزیمپلز ہیں مثل صاحب نے ہندوستان کا بھی کہا کہ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ مسائل دیکھنے کو ملے لیکن آج وہ ایک بڑا ریزرف رکھتے ہیں اور آج میں باقاعدہ کنٹیبیوٹ کرتا ہے اپنا پیسہ اس طرح کی اور بہت سارے لوگوں کو ڈونرز کو اپنا پیسہ دیتا ہے تو یہ چیزیں اگر آج ہم شروع کر لیں تو شاید آج نہیں دس سال بیس سال کے بعد حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن یہ ویل ہونی چاہیے اور یہ سٹپ آج ہمیں لینا پڑے گا سوریہ امیتل جی تینکیو اگرمچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جائن کی شکریہ انگیورہ تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ